بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ بیر العلم حضرت علی علیہ السلام کا جنات سے جنگ کرنا ہے علامہ سید نجم الحسن قراروی اپنی مشہور کتاب چودہ ستارے میں بہوالہ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر دو صفحہ نمبر نوے میں محمد تقی القردینی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے توسط سے ابو سید حضری اور حزیفہ یمانی سے مرکوم ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ ذات السلاسل سے واپسی میں ایک اجار وادی سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے ان صحابی نے جواب دیا اسے وادی قصیب ارزق کہتے ہیں اس جگہ ایک کواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلمان علیہ السلام کو قابو حاصل نہ ہو سکا تھا جب ادھر سے تبا یمانی گزرا تھا تو اس کے دس ہزار سپاہی انہی جنات نے مار ڈالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہیں ٹھہر جاؤ قافلہ ٹھہرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس آدمی جا کر جنوں کے کوئے سے پانی لائیں جب یہ لوگ کوئے کے قریب پہنچے تو ایک زبردست افریت پر آمد ہوا اور اس نے ایک خوفناک آواز دی سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی سب صحابی بھاگ نکلے لیکن ابو العاز صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیجیں لہٰذا حضرت علی علیہ السلام روانہ ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے مولا علی علیہ السلام کوئیں پر پہنچے اور افریت برامت ہوا اور بڑے غصے میں رجس پڑھنے لگا آپ علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں میرا شیوہ میرا عمل سرکشوں کی سرکو بھی ہے یہ سن کر اس نے آپ پر زبردست کرتبی حملہ کیا آپ نے وار خالی دیکھ کر اسے ذلفقار سے دو ٹکڑے کر ڈالا اس کے بعد آگ کے شولے اور دھوئے کے توفان کوئے سے برامت ہوئے اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں حضرت علی علیہ السلام نے چند آیتیں پڑھی اور آگ بجھنے لگی دھوئاں ختم ہونے لگا حضرت علی علیہ السلام کوئیں کی جگہ پر چڑھ گئے اور ڈول ڈالا ڈول کو کوئیں سے باہر پھینک دیا گیا حضرت علی علیہ السلام نے رجس پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آج جاؤ یہ سن کر ایک افریت برامت ہوا آپ نے اسے قتل کر دیا پھر کوئے میں ڈول ڈالا گیا اور دوبارہ ڈول کو باہر پھینک دیا گیا غرض یہ کہ اسی طرح تین دفعہ ہوا بالآخر آپ کمر کے گرد رسی باندھ کر کوئے میں ادرے اور صحابہ کو رسی پکڑنے کی تلقین کی حضرت علی علیہ السلام کوئے میں اترے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی ٹوٹ گئی صحابہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان رابطہ منقدے ہو گیا اور کوئے سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے اتنے میں صدا آئی علی ابن ابی طالب ہمیں پناہ دو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو قلمہ پڑو غرض یہ کہ انہوں نے قلمہ پڑا اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیس ہزار جنوں کو قتل کر کے چوبیس ہزار قابائل کو مسلمان بنا کر کوئے سے برامت ہوئے اصحاب نے مسررت کا اظہار کیا اور سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارک بات سے ہمت افضائی فرمائی پھر ایک رات قیام کے بعد وہ لوگ مدینہ روانہ ہو گئے ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں